آج کا ہمارا ٹاپک ہے سٹرکچر آب سکیلیٹل مسل یہ سکیلیٹل مسل تو ہم آل لڑی جانتے ہیں کہ سکیلیٹل مسل اور آل دوز مسلس ویچ آر اٹیج ٹو سکیلیٹل وہ مسل جو ہماری ڈان چیزی اٹیج ہے منسلک ہے ہم اس کو کہتے ہیں سکیلیٹل مسل اور ہم کہتے ہیں کہ سکیلیٹل مسل والنٹری ایکشن یہ ایکشن میں والنٹری ہے ہماری چاہت کے انڈر ہے اس کے علاوہ they have striations they get fatig easily اور بہت سارے باتیں ہم نے آل لڑیز میں کی ہے سکیلیٹل مسل میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سکیلیٹل مسل کا مائکروسکوپک examination کر لے تو وہ کیسے دیکھے گا سو آتے ہیں مثال کے طور پر this is my bicep یہ bicep break کائی ایک مسل ہے bicep ہے اب اس bicep کو میں یہاں سے اٹھا کے اس board پر رکھ دیتا ہوں so یہ میرا bicep میں نے یہاں پر رکھ دیا so this is muscle یہ ہمارا ایک muscle ہے اس muscles میں present ہوتے ہیں بہت سارے muscle bundle so میں نے ایک muscle bundle کو نکال لیا یہاں پہ بہت سارے muscle bundles present ہیں ایسے parallel vination میں so یہاں پہ میں نے ایک muscle bundle کو نکال لیا ایک muscle bundle ہے اس کو ہم پیچھے بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک muscle bundle ہے اس muscle bundle میں ابھی بہت سارے present ہوتے ہیں muscle fibers so یہ ایک پھر muscle fiber ہے اور پھر muscle fiber میں بہت سارے myopiebrils present ہوتے ہیں so myopiebrils کے bundles سے ہمیں muscle fiber ملتے ہیں پھر بہت سارے muscle fiber اکٹے ہوکے muscle bundle بنا دیتے ہیں اور بہت سارے muscle bundles ایک فارٹیکولر muscle بنا دیتے ہیں اب ہم آتے ہیں یہاں پہ اس muscle fiber کی structure کو یہ ہے muscle fiber یہاں میں نے ایرو کی نشان سے کشو کی ہے یہ ہے ہمارے ساتھ ایک muscle fiber یہ ایک سیل ہے ایک مایوسائٹ ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اس کی جو outer membrane ہے اس کو ہم کہتے ہیں سارکولیما سو سارکولیما it is the outer membrane of the muscle fiber جیسا کہ پلازمائی لیما ہے outer membrane of the cell ہے یہ بھی سیل ہے اس کی outer most membrane کو ان کے ساتھ muscle بھی کار کہتے ہیں سارکولیما کہتے ہیں اس سارکولیما کے اندر یہاں جو سائٹو پلازم ہم کو دکھائی دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سارکو پلازم سارکو پلازم اس کو ہم کہتے ہیں انسائٹ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے تمام کے تمام ارگنیلز پریزنٹ ہے جیسا کہ ribosome ہے میٹوکانڈریا ہے انڈوپلازم اکٹی ٹیکولم ہے یہاں ہم اس کو سارکو پلازم اکٹی ٹیکولم کے نام سے جانیں گے ٹھیک ہے گلری اپریٹس ہے سب کچھ یہاں پہ پریزنٹ ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ پریزنٹ ہے میگلو بین میو گلو بین ٹیک ہے جو کی ایک ریسپائرنٹری پیگمنٹ ہے اکسیجن کی سٹوریج کرتا ہے ٹیک ہے یہاں اس کے علاوہ میگلو بین کے علاوہ یہ جو سارکولی ماں ہے یہ سارکولی ماں انویجنیٹس انوالڈ فارمنگ اٹی بیول ایک ٹی بیول بناتا ہے جو کی اور الانگ دسل یہاں سے گزرتی ہے اس ٹی بیول کو ہم کہتے ہیں ٹی ٹی بیول میلز ڈیٹ ٹرانسورس ٹی بیول اس لیے کہ یہ ٹرانسورس جاتی ہے یہاں پہ اور ایک سر سے لے کر اس دوسری انٹ تک آتی ہے سو یہاں پہ پریزنڈ ہوگی ای سی ایپ ایکسٹرا سیلولر فلویڈ سو یہ سیل اس ای سی ایپ کے ساتھ پھر فلویڈ کا ایکسٹینج بھی کرتے ہیں آئند اور سیلولٹ کا ایکسٹینج بھی اسے وجہ سے ہو سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ پریزنڈ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ انڈو پلازمک ریٹیکولم جس کو ہم کہتے ہیں یہاں پہ سارکو پلازمک ریٹیکولم سارکو پلازمک ریٹیکولم بھی ہم اس کو یہاں پہ کہہ سکتے ہیں سو یہ ایک سیل ہے ٹیک ہے جس کی بہت ساری پارٹس ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ٹیک ہے سو سارکو پلازمک ریٹیکولم کا مطلب یہاں پہ انڈو پلازمک ریٹیکولم اس کے علاوہ یہاں پہ سٹورڈ ایماؤنڈ میں پریزنڈ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ گلائی کوجن گلائی کوجن سٹوریج ہے یہاں پہ گلوکوز ٹیک ہے سو یہ ہمیں یہاں پہ انرجی دیتی ہے ٹیک ہے اس کے علاوہ یہ جو ٹی ٹی بیول ہے ایک ٹی ٹی بیول اور دو سارکو پلازمک ریٹیکولم پلس وین ٹی ٹی بیول وی کال ٹیٹس یہاں جو یہ سارکو پلازمک ریٹیکولم ہے یہ کلچیم آئین کو ریلیز کرے گا کس لیے پار مسل کنٹریکشن جب مسل کنٹریکشن ہوگی تو یہ کلچیم آئین ریلیز کرے گا اور یہاں پہ پریزنڈ ہوتے ہیں یہاں پہ ایسے جس کو ہم کہتے ہیں اکٹین اور میوسین پیلیمنٹس یہاں پہ بہت سارے پیلیمنٹس پیلیمنٹس ہوتے ہیں اور یہ پیلیمنٹس کنٹریکٹائل پیلیمنٹس ہے جو مسل کی کنٹریکشن میں ہیلپ کرتی ہے سو اس ٹی ٹی بیول سے نرف ایمپلس بھی مسل کو مل سکتی ہے نرف ایمپلس ٹی ٹی بیول کی ضروری نیچے جاتی ہے مسل میں پھر یہاں پہ گیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس گیٹس پہ اگر یہ ایمپلس آج ایٹی ٹی بیول پہ پھر یہاں پہ گیٹس ہوتے ہیں تو یہ گیٹس اٹریلیز کیلشیم کیلشیم بائنٹس تو دیس ٹی بیولز ویچ ہیلپ ان کنٹریکشن پھر ہم انشاءاللہ بات میں مسل کنٹریکشن میں آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کیسے مسل کنٹریکشن ہو سکتی ہے سو دیس اس آلی باؤٹ دہ مسل پائبر اب ہم آتے ہیں اس مایو پائبرل کے سٹرکچر پہ کیا مایو پائبرل کا سٹرکچر کیسے چلی دیکھتے ہیں سو یہ ہمارے ساتھ مایو پائبرل ایک مایو پائبرل کا لیندھ باؤٹ وان ٹو ٹو مایکرومیٹر ہے لیندھ اب اس پائبرل پارٹ یا مایو پائبرل کا سٹرکچر کیسے چلی کچھ ایسا ہے یہ سار کولیما ہے ٹھیک ہے اس سے اٹیش ہوئی ہے یہ یہ جو لائن ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں زیڑ لائن زیڑ مین زوش لائن زیڑ مین زوش لائن یہ بھی زیڑ لائن ہے یہ بھی ہے ہمارے ساتھ زیڑ لائن اور یہ بھی ہے زیڑ لائن ابھی دیکھیں زیڑ لائن کی بیچ جو سپیس ہمیں دکھائی دیتے ہیں means that یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو فاصلہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سارکومیر ٹھیک ہے سارکومیر کہتے ہیں so سارکومیر is the space between the two زیڑ لائن ویقاردہ سارکومیر ٹھیک ہے اور یہ basic contractile unit ہے part ہے کس کا muscle کا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں یہاں سے ایک لائن نکلتی ہے یہاں اور ایک یہاں سے نکلتی ہے زیڑ لائن سے اس کو ہم کہتے ہیں ایک ٹین تین پیلیمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایک ٹین یہ بھی ایک ٹین ہے so یہ بھی ایک ٹین ہے یہ بھی ایک ٹین ہے تین پیلیمنٹس ہے اور اس تین پیلیمنٹس کو ہم نے نام دی ہے ایک ٹین کیسے طرح یہ بھی ایک ٹین پیلیمنٹ نکلا ہے یہاں بھی ایک ٹین پیلیمنٹ ہے یہاں بھی ایک ٹین پیلیمنٹ ہے یہ ایک دوسری سے ایسی ایک 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 ٹین پیلیمنٹ کو ہم نے نام دی ہے تین پیلیمنٹ اس کے بیچ پریزن ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ پیلیمنٹ ایسے جس کو ہم کہتے ہیں میوسین اور یہ میوسین ہے تک پیلیمنٹ تک پیلیمنٹ یا ہم اس کو کہتے ہیں میوسین اب دیکھیں یہ میوسین ہے یہ ایک ٹین ہے اس ایک ٹین کو اس زیڈ لائن سے ایک پروٹین نے اٹینج کی ہم اس کو کہتے ہیں ایک ٹینین بعد میں میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا تھا کہ ایک 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 ٹین بسائیڈ میوسین ایک ٹین ایک ٹین ہے ٹھیک ٹین اس کے علاوہ ہم ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ایک لائن جس میں ایک ایسا ایک لائن پریزن ہوتا ہے اور ایک لائن یہاں پہ پریزن ہوتا ہے جس میں پریزن ہوتے ہیں اونلی ایک ٹین مالیکیول آپ ایسا بھی یہاں پہ ایک لائن ڈرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہمارے ساتھ ایک لائن یہاں پہ ایک جسٹ کنٹین ایک ٹین ایک ٹین یہاں پہ کوئی مایوسین اس ایڈیا میں دیکھائی نہیں دیتا سو اس جگہ کو ہم کہتے ہے آئی بینڈ ٹھیک ہے آئی بینڈ ٹھیک ہے آئی بینڈ آئی مینز آئی سو ٹروپک بینڈ ٹھیک ہے یہ آئی سو ٹروپک بینڈ ہے ایک آئی بینڈ یہ ہے ایک آئی بینڈ یہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پریزن ہے ہمارے ساتھ آئی بینڈ یہ بھی ہے ہمارے ساتھ آئی بینڈ سو بسکلی زید لائن ٹو آئی بینڈ کی ان بیٹوین پریزن ہوتا ہے سو زید لائن ہے آئی بینڈ which is present between ٹو آئی بینڈ and آئی بینڈ only contain contain only thin pilaments یہاں پہ صرف اور صرف thin pilaments ہوگی there is no thick pilaments ابھی دیکھئے یہ جو area ہے ہمارے ساتھ یہ جس میں thick pilaments بھی ہے اور thin pilaments بھی ہے یہاں سے لے کر یہ جو ہمیں area دکھائی دیتا ہے اس portion سے لے کر اس portion تک یہ اس area کو ہم کہتے ہیں a band a band آپ یہاں پہ لکھ دیجئے a band a means an isotropic band an isotropic band and an isotropic band contain thick plus thin pilaments thin plus thick pilaments mean that it also contain actin بالی کے لئے black actin ہے ٹھیک ہے یہ blue کیا ہے یہ myosin ہے so it contains both the pilaments آپ پر درب دیکھئے یہاں پہ present ہے ہمارے ساتھ میں اس red سے draw کرتا ہوں یہاں پہ ایک area ہے which only contain which only contain thick pilaments ایسا area جس میں صرف اور صرف thick pilaments ہے اس area کو ہم کہتے ہیں H zone H zone H means par heel ایک german word ہے heel means bright heel means bright so H zone it contains only thick filaments جو کہ myosin ٹھیک ہے H means handsome بھی ہے discoverer ہے اس کے علاوہ اس center میں ایک line ہے H zone کی center میں ایک line present ہوتا ہے اور اس line کو ہم کہتے ہیں M line M so M line it is a line in between the H zone M means middle ایک german word ہے means middle ٹھیک ہے so middle کا مطلب ہے middle ایک german word سے لکھلا ہوئی اس کا مطلب ہے so آٹھ آس راگر میں پہلے دیکھتے ہیں ہم ایک ٹین molecule side سے نکلے ہوئی ہیں center میں present ہے myosin ٹھیک ہے وہ area جس میں صرف اور صرف ہمیں ایک ٹین molecule دکھائے دیتے ہیں I band ٹھیک ہے وہ area جس میں ایک ٹین بھی present ہے اس کو ہم کہتے ہیں a band جس میں صرف اور صرف thick filament present ہوتے ہیں myosin اس کو ہم کہتے ہیں edge zone اور edge zone کے center میں ایک line ہے اس کو ہم کہتے ہیں m line یہ تو ہو گیا structure اب دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ جو ایک ٹین filament ہے اور یہ myosin filament اس کے structure کو ہم ابھی دیکھتے ہیں یہ جو thick filament ہے یہ black آپ کو دکھائی دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایک ٹین اس درمیان میں آپ کو blue دکھائی دیتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں myosin چلیئے دیکھتے ہیں myosin کیا ہے myosin ہے thick filament اس myosin میں present ہوتے ہیں two heads اور one tail نیسال کے طور پہ یہ ہمارے ساتھ ایک tail ہے ایسے دوسرا tail ہے اور یہاں پہ present ہوتے ہیں ایک head it اور ایک head یہ myosin six poly peptide chain means that یہاں پہ present ہے six protein ہے اور اس میں six poly peptide chain present ہوتے ہیں اپنے موسیقی یاد رکھنا ہے myosin contain six poly peptide chain اب دیکھتے ہیں اس کا length کتنا ہے اس کا length 115 ang strong اور اس کا weight کتنا ہے weight 1.5 micrometries کا weight ہے اب یہ head ہے اس head میں یہاں پہ two یکٹیو sites ہوتے ہیں ایک یکٹیو site یہاں پہ miocin کا یہاں بھی میں لگ دیتا ہوں یہ miocin ہے مثال کے طور پہ اس diagram کو یہاں miocin present ہوتے ہیں اس کو میں نے یہاں بھی لگ دیا اس میں ایسے present ہوتے ہیں miocin ایسے present ہوتے ہیں اور یہاں بھی ایسے miocin present ہوتے ہیں so ایک miocin میں about there are 200 units تقریبا 200 units ہوتے ہیں کس میں ایک miocin ہوتے ہیں ایکٹین پہ ایکٹین کا شیپ کیسا ہوگا so ایکٹین ہمارے ساتھ ہے تین پیلیمیٹس یہ ہے ایکٹین یہ جو آپ کو بلیک دکھائی دیتے ایک 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 ایکٹین کو میں یہاں پہ لے آتا ہو so یہ ہو گیا ہمارے ساتھ ایکٹین ٹھیک یہاں پہ یہ ایکٹین مالیکیول ہے میں آپ کو تھوڑا سمپلے پائٹ ڈائیگرام بنا دیتا ہوں یہ ایکٹین مالیکیول ہے ہمارے ساتھ اس ایکٹین مالیکیول ہے ایکٹیو سائیڈ ہے اس کو کور کی ہے ایک پروٹین نے یہاں پہ اس ایکٹیو سائیڈ کو کور کی ہے ایک پروٹین نے کور کی ہے ایک سٹرنگ ہے ہم اس سٹرنگ کو کہتے ہیں ٹروپو مالیو سین ٹھیک ٹروپو مالیسین جب مسل ریلیکس پام میں ہے تو ٹروپو مالیسین کور ایکٹیو سائیڈ آپ ایکٹین مالیکیول لی ایک پروٹین ہے خود دیکھئے سو ایکٹیو سیٹ کانٹین ایباؤ 300 to 400 ایکٹین مالیکیول سو 300 to 400 ایکٹین مالیکیول پام ایکٹین پیلیمنٹ ٹھیک ہے ابھی دیکھئے یہاں یہ جو ایکٹیو سائیڈ ہے نارملی اس کو کور کی ہے ٹروپو مالیسین اور ٹروپو مالیسین اس کے ساتھ ایک پروٹین ہے جس کو ہم کہتے ہے ٹروپو نین ٹروپو نین یاد رکھیے یہ ٹروپو مالیسین سمودھ مسلم میں نہیں ہوتے ان کے بجائے سمودھ مسلم میں ایک اور پروٹین پیلن ہوتے ہم اس کو کہتے ہے کال موڑولین کال موڑولین ہم اس کو کہتے ٹیک ابھی یہ ٹروپو مائسین ہے اور ایک ٹین ہے تین اٹیج ہے ٹیک اب اس ٹروپو نین کی تری ٹائمز ہے TNT TNI and TNC پہلے تو یہاں پہ ہوتے ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ ٹروپو نین ٹروپو مائسین کمپلیکس TNT ہے TNT پھر پہ 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 جب بھی مسل contraction ہوگی تو sarcoplasma کرتا کو م سی ریلیز ہی کیلشیم آئین کیلشیم آئین کیلشیم آئین کیلشیم کیلشیم کے لیے یہ سپیسپیک ہے اٹو ویل ریموو TNI اٹو ویل ریمو ٹروپو نین ٹروپو نین پہ 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 ساتھ میوسین کے head سی پھر انشاءاللہ میں آپ کو مسل contraction کی پہ دیویج دیتا ہو صرف آپ پہ سٹکٹر سمجی ہے اس ٹروپو میوسین سے اٹیش ہے اور پہ یہاں پہ سب ٹائبز ہے سو یہ تو ہو گئی ہمارے ساتھ پروٹین یہ اس کے علاوہ ٹروپو نین ٹروپو میوسین کے علاوہ اور کون کون سی پروٹین ہے جس پر یو انفرمیشن آپ کو آب کی لیے میں بتا دیتا ہو ٹھیک ہے سو آدھر پروٹین بیسائیڈ ٹروپو نین این ایک ٹین یہاں پہ ایک پروٹین ہمارے ساتھ ایک ٹین ایک ایک پروٹین ایک دوسرا ہے ڈیس کی ہے ایک روٹین ہے اور اس کا نام ہے ہمارے ساتھ ڈیس میں نیبولین اٹرن پیرلیل ویڈ ایکٹین یہ ایکٹین مالیکل یہاں پہ ایک پروٹین پیرلیل رن ہوتی ہے یہاں پہ اس کے ساتھ پیرلیل اس کو ہم کہہتے ہیں نیبولین تائٹین ایک اور پروٹین ہے اٹ کنیکٹ ایم لائن ٹو زیڈ لائن یہ زیڈ لائن ہے ابھی دیکھئے یہاں پہ ہم نے آلوی ڈسکس کی ہے یہ آئے بینڈ ہے جس میں صرف اور صرف ایکٹین پریزنڈ ہوتی ہے یہ اے بینڈ ہے جس میں ایکٹین بھی ہے مایوسین بھی ہے اب دیکھتے ہیں ہم ایچ زون کو ایچ زون میں پریزنڈ ہوتے ہیں اونلی مایوسین اور مایوسین یہ ایچ زون ہے ایچ زون کے انسنٹر میں ایک لائن ہے ہم اس کو کہتے ہیں M line middle line اب اس Z line کو M line سے connect کر دیتی ہے Titan protein it provides elasticity it provides a framework ایک framework کا کام ایک ڈانچہ بنا دیتا ہے یہ protein چی کے so یہاں پہ it also provides elasticity بھی provide کر سکتی ہے اور یہ muscle کو overstressing سے بھی protect prevent کر دیتی ہے so this is all about structure of muscle تاپک تھوڑا لنٹی ہوگی ہے لیکن important تھا ہمیں اپنے زباہ میں یاد رکھئے اللہ حافظ